اسلام علیکم ویلکم تو مائے چینل آئیشہ لگل انسٹیوشن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم اللہ اور سیول اللہ میں کیا سیمیلیٹیز ہیں اور کیا ڈسیمیلیٹیز ہیں تو کوئیسٹن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اور بہت بار ریپیٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار پھر سے یہ پیپر میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوں تو اس کے علاوہ میں آپ کو کوئیسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ قوم اللہ اور سیول اللہ کیا ہوتا ہے تو جو قوم اللہ ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سے یارک لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ریٹن فارم میں لا موجود نہیں ہوتا اور سیول اللہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں لا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے فردر جو ان میں ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے تو سمجھا دیتی ہوں چلتے ہیں ہم اپنے انٹرڈکشن کی طرف تو انٹرڈکشن میں آپ نے پہلے یہ لکھنا ہے کہ ان کاملا کنٹریز کیس لا ان دی فارم آف پبلش جیجیشیل is of primary importance کہہ رہا ہے کہ کاملا کنٹری میں جو primary importance دی جاتی ہے وہ جیجیشیل ڈیسین کو دی جاتی ہے مطلب کہ جو کاملا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پریسیڈینٹ ہوتا ہے پریسیڈینٹ مطلب کہ جو ڈیسین ججیز نے دیا ہوا ہے ججیز نے جو اپنا لا لکھا ہوتا ہے جو مطلب ججیمنٹ دی ہوئی ہے کسی کیس میں کوئی اپنا ڈیسین دیا ہوا ہے تو بعد میں آنے والے ججیز اسی کو یوز کر کے تو اپنے کیس کا جو ہے فیصلہ سنا سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کاملا یہ ہمارا کوئی codified فارم میں مطلب status میں کوئی book کوئی specific لا موجود نہیں ہوتا جیسے کہ پاکستان penal code ہے اس میں پی پی سی ہے اس میں ساری punishment بتائی گئی ہوئی ہے تو ایسا کوئی بھی لا موجود نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم سیول لا کی بات کر لیں تو سیول لا ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا contract act ہے اس contract act میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ suit for injection per declaration permanent injection یہ ساری definitions جو ہیں وہ اس میں بتا دی گئی ہیں تو وہ codified فارم میں ہمارے پاس لا موجود ہے اب ہم اس کے جو ہے meaning دیکھ لیتے ہیں تو meaning میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ the system of law predominate on the europe continent historically influenced by that of ancient Rome اب میں نے پہلے جو ہے وہ سیول لا کی definition لکھا ہے تو سیول لا جو ہے یہ تھا یورپ continent میں یعنی یورپ بڑے سگین میں یہ applicable ہے اور اس وہاں پہ جتنے بھی بڑے آتے ہیں اس countries تو ان میں یہ لا جو ہے وہ applicable ہے اور یہ کس سے influence ہے مطلب کہ اس میں کس کی جلگ نظر آتے ہیں ancient Rome کی یہ ہے جی ہمارا سیول لا یہ جو ہے written فارم میں ہمارے پاس لا موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں سیول لا میں اگر ہم اس کی definition دیکھ لیں تو Oxford dictionary کے مطابق اس کی definition ہے the law on a particular state no usually card municipal law سیول لا کا ایک اور نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں منصف اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو سیول لا ہے وہ particularly جو ہے ایک state پہ applicable ہے ایک state کے کچھ اپنے rules and regulations ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے سیول لا basically سیول لا ہمارے پاس ایک written فارم میں لا موجود ہے codified law ہے statues کی فارم میں موجود ہے یہ books ہوں گی اب جب llb part 4 میں جائیں گے یا 3 میں تو آپ تب دیکھو گے اس میں آپ contract act کو دیکھیں گے پھر اس specific relief act کو دیکھو گے اس کے بعد آپ cpc کو دیکھو گے cpc code of civil procedure تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لا ہمارے پاس codified فارم میں سیول لا کس طرح سے موجود ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں meaning of common law تو common law کیا ہے the part of english law that is derived from custom and judicial precedence rather than status کہہ رہا ہے کہ انگلیش لا کا وہ part جو کہ custom اور judicial precedence سے ہوتا ہے تو میں نے آپ کو precedence کا بتایا تھا precedence ہوتا ہے کہ جو ججز نے اپنا ڈسین دیے ہوتے ہیں کسی case میں اور بعد میں وکلا جو ہے citation کے طور پر judgment کے طور پر judge کو بتاتے ہیں کہ یہ فلانے case میں تھا اور judge بھی دیکھتا ہے کہ اگر جو یہ case ہے میرے سامنے پہلے سے جو ہے وہ decide نہیں کیا ہوا تو وہ پھر precedent کا سخارہ لے کے تو اپنے case کا جو ہے وہ decision دیتا ہے اب اگر ہم common law کی بات کریں تو common law آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ custom اور judicial precedent کا مجموعہ ہے جو کہ rather than statue یعنی کہ statues کے علاوہ مطلب codified farm میں یہ مجود نہیں کیونکہ civil law codified farm میں مجود ہے اور یہ codified farm میں مجود نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی definition دیکھ لیں تو وہ مریم ویبسٹر دکشنری کے مطابق ہے the body of law developed in england preliminary from judicial decision based on custom and precedent کہہ رہا ہے کہ انگلیش لا کا وہ part جو کہ judicial decision پہ base کرتا ہے custom پہ base کرتا ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ president پہ base کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں common law اب نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے اس کی similarities اور جو dissimilarity ہیں ان کے درمیان وہ ہم نیکس ویڈیو میں cover کریں گی موسیقی موسیقی